ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو ککویس سنا تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے الیکٹرک کےٹل میں کس طرح سے آلو ایزیلی بوائل کر سکتے ہیں وہ بھی کافی کم سمیں میں اگر ہم گیس پر آلو بوائل کریں گے تو کافی سمیں لگ جاتا ہے اور بچوں کے ٹیفن کے لیے بھی آپ اس طرح سے آلو بوائل کر کے جلدی سے پراتھا بنا کر دے سکتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ابھی الیکٹرک کےٹل کو آن نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہم دالیں گے کےٹل میں پانی پانی ہم اتنا ہی دالیں گے جتنے ہم آلو لے رہے ہیں اپنے حساب سے تو میں نے اب اس کا سوچ آن کر دیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کی لائٹ بھی آن ہو چکی ہے اس طرح سے اس کے اوپر والے دھکن کو پریس کر کے بند کر بھی سکتے ہیں جب تک پانی بوائل نہیں ہوتا جو بھی لائک کلر کا بٹن دکھ رہا ہے اسے کافی اچھے سے اس کا دھکن بند ہو جاتا ہے اور کھل بھی جاتا ہے اسے پریس کرنے سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سے پانی بوائل ہو رہا ہے صرف دو سے تین منٹ لگے ہمیں پانی بوائل کرنے میں اب ہم اس میں دالیں گے واش کر کے آلو تقریبا ہمیں آلو بوائل کرنے میں اس میں دس سے پندرہ منٹ لگ گئے تھے اگر یہ کیٹل زیادہ گرم ہو جاتی ہے تو اپنے آپ ہی آف ہو جاتی ہے تھوڑا سا دالیں گے نمک اور اسے ڈھک کر بوائل ہونے تک ویٹ کریں گے تو دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سے آلو بوائل ہو رہے ہیں تو ہم نے کیٹل کو آف کر دیا ہے اس کے بعد بھی یہ اچھے سے بوائل ہو رہا ہے ایک منٹ تک یہ تھنڈا ہونے تک اسی طرح سے بوائل ہوتا ہے آف کرنے کے بعد بھی تو ہم اس میں لکڑی کا چمچ ہی استعمال کرتے ہیں تو ہم نے کیٹل کو آف کیا ہے اسی لئے اس چمٹے سے آلو باہر نکار رہے ہیں اگر آپ کی کیٹل آن ہے تو آپ ایسی غلطی نہ کریں اس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے تو ہم نے آلو کو نکال لیا ہے کافی اچھے سے یہ اندر تک کوک ہو چکے تھے اگر آپ لوگوں کو صبح میں بچوں کے ٹیفین کے لئے کچھ بنانا ہوتا ہے تو جلدی سے بنانے کے لئے اس طرح سے آلو بوائل کر کے پراتھے بنا کر بھی دے سکتے ہیں اور الیکٹرک کیٹل میں کیا کیا بنتا ہے اگر آپ کو وہ سب ریسیپیز دیکھنی ہے تو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے ہمارے چینل پر نئے ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اسی طرح ایک نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹھینکس ور واشنگ مائی ویڈیو